یونیک ماما کے یونیک کام کوئی بھی اپنے پلانٹس کے ساتھ باجرہ اور پانی نہیں رکھتا چونکہ چڑیاں پلانٹس خراب کر دیتی ہیں جتنے بھی نئی پنیریاں نکلتی ہیں ہم کو کھا لیتی ہیں ڈیمیج کر دیتی ہیں تو ہمارے تو ایسی کام ہیں ساتھ میں ہم نے اپنے پلانٹس کے ساتھ یہ دیکھیں پھل ہم نے پرندوں کا بھی کام کیا گا ہے پانی کا یہاں سے اٹھا دیا کیونکہ اس میں ڈینگی لاروہ آ گئے تھے جب ہم اپنی پانی ڈالتے ہیں تب پی لیتی ہیں چڑیاں گملوں میں سے آکے پرندے اس میں آ جاتے ہیں ساتھ میں پرندے بھی ساتھ میں پلانٹس بھی یونیک ماما کے یونیک کام اور ہمیشہ ہم نے جب سے ہوش سمال ہے اپنی امی کو بھی ابو کو بھی یہی کچھ کرتے دیکھا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں ساتھ میں یہاں پرندے ہمارے اور یہ دیکھیں کل ہم نے مرچوں کی پنیریاں لگائیں تھی یہ بلی نے خراب کی ہے لیکن بلی کے ہم کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو دودھ بھی ہم خود ہی ڈالتے ہیں یہ اس کا پوٹ ہے دودھ کا اب کسے شکایت کریں کہ بلی نے ہمارے پلانٹس خراب کی ہیں کیونکہ دودھ بھی ہم ڈالتے ہیں چکن وزارہ بھی ہم ہی سے ڈالتے ہیں اب اس کے نا دو وچف بچارے گاڑی کے نیچے آ کے پوٹ ہو گئے تو کل سے اس نے گیٹ سے باہر جانا ہی بند کر دیا ہے اور یہ موٹر سیکل کے بیچ میں یہ باقی ہے اور ساتھ میں اس کا ایک بیبی بھی ہے یہاں چھپا کے اس نے سب سے رکھا گیا کیونکہ شاید نظر آجائے یہ چھتا سا ہیلو چونی پاری کیونکہ جو بھی گاڑی آتی ہے اس کی انجن میں یہ گھس کے ویٹ جاتے ہیں سردی سے بچ کے گاڑی ایک دم سٹارٹ ہوتی ہے تو دو بچے اسی وجہ سے ہم مر گئے شاید ابھی حمزہ اسے چیک کرے گا شاید یہ بھی زخمی لگ رہا ہے مجھے اس لیے ہمارے آنے سے بھی یہ در کے خوف سے بھاگی نہیں ہے کیسے کھانے پینے کبھی سے یہاں مل جاتا ہے وہ تو روٹین ہے ہماری لیکن آج یہ بچہ بھی لے کے اندر اس نے سیف کر دیا کس کو کہیں ہمارے پلانٹس خراب نہ کرو یہاں پرندے ہیں میں نے کہا یہ حمزہ یہ پلانٹس نا میرچی کے یہ اوپر نہ اپنے ٹیریس پہ رکھ لو جب تک بلی کا بچہ یہاں پہ ہے انسانیت بھی تو ساتھ ساتھ رکھنی ہے نا دعاوں میں یاد رکھیں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں جو دل کرتا ہے کریں اللہ حافظ اللہ حافظ سے پہلے ایک اور بات یاد آگئی ہمزہ نے یاد کرا دی سردی آگئی ہے اب اتنی زیادہ تو نہیں آئی لیکن یہ بوڈلز کو پانی ڈالتے ہیں کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں تو گرمیوں میں تو بڑا انجائے کرتے ہیں چلو کپڑے گیلے ہو گئے کوئی بات نہیں میں نے یہ بنایا ہے ہمزہ چا کرنا ہم نے ہمزہ چا کرنا ہم نے ہمزہ چا کا گیس کا پائپ اس میں لگا دو پانی میں پریشر والا ہٹا کے تھوڑا نیچے کرو رسیاں آ رہی ہیں پانی میں نے اس کے ساتھ ایک یہ لوئے کا راڈل دیا ہے تاکہ کپڑے نہ گیلے ہو اور یہ بوٹلز میں آرام سے پانی چلاتے ہیں یہ جو سب سے اوپر والی بوٹل ہمزہ اس میں ڈالنا وہ سب سے اوپر والی وہ سب سے اوپر والی یہ دیکھیں آرام سے اس میں پانی جل گیا کپڑے بھی نہیں گیلے ہوئے اور تھوڑا تھوڑا ڈل جاتا اس سے کیونکہ سردیوں میں زیادہ پانی تو نہیں دینا ہوتا مناسب یہ اللہ کس کہنے کے بعد ہمیں یاد آیا کہ یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں تو یہ بھی ہمارا ایک ایڈیا تھا پانی دینے کا وہرنہ اتنی اوچھی بوٹل میں پانی دیتے ہیں ہم دینے ہاتھیں تھے اس کے ساتھ اوکے انہافیس یا رجائی اس و ہر روبر ایڈیا بطل